اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ نمار فرنس آج جو ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں نہ وہ کسی انبوکسنگ کے ریلیٹڈ ہے اور نہ ہی وہ کیوئی ٹیک ٹاک ہے نارمل سی ایک ویڈیو ہے ایک سکیم ہے جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ایکچولی میرے فادر نے مجھے کہا کہ یہ پرفیومز ہوگا رہے ہیں یہ مجھے انہوں نے میسج کیا کہ آپ آن لائن مگوالے ایک لنک تھا تو مجھے کہا کہ میرے دوست ہیں سعودیا میں وہ پرفیوم کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پرفیوم اگر آپ کو اس پرائس میں بل رہے ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں تو میں پرائس آپ کو بتاتا چلوں سیون ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ تو ان ٹینوں کا ٹوٹل جو ہے وہ دو ہزار پہ ہم سے لیا گیا اور گھر پہ ڈیلیور ہوئے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ سات سو روپے میں جو ہے یہ مہنگا ہو گیا یا جو بھی ہوگئے پٹھانوں سے تو یہ سستے مل جاتی ہیں چیزیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ میرے پاس ڈیلیور ہوا ہے دراز کی پیکنگ میں یہ دراز کی پیکنگ میں میرے پاس ڈیلیور ہوا ہے اور یہ ٹریکس نامی کوئی کمپنی ہے جس نے ایئر وے بل ہے کوئی مطلب ٹریکس کمپنی ہے جو ڈیلیور کرتی ہے اور ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری کے اوپر کیش ڈیلیوری چارج کرتی ہے تو یہ ان کا سارا سسسٹم ہے تو یہ انہوں نے جو ہے نا دراز کا ہی پروڈکٹ مگوا کر ڈیریکٹ اپنی طرف سے بھیج دیا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ دراز کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے اس کی پرائس جو ہے وہ اس والے کی پرائس جو ہے وہ 3.90 ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ 2.30 اور یہ بھی 2.30 یہ پرائس اس کی لگیوئی ہیں تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ دراز سے پرچیز کیا ہے اور ہمارا ایڈریس دے دی ہے اور ڈیریکٹ ہمارے ایڈریس پر ٹیلیور کر دی ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا سکیم بھی ہوتا اور یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دراز کو اس حوالے سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ ان کے پرائس کو کوئی جو ہے پرچیز کرے اور پھر فردر آگے انہی کی پیکنگ میں جو ہے وہ سیل کرے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کیوں سمجھنے کہ دراز کے لیے جو ہے ان کی ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے ان کے لیے نقصان بھی ہو سکتی ہے ان کے سٹور کو ڈیسٹرپ کر سکتی ہے اور لوگوں کا اعتبار سٹور سے اٹھ سکتا ہے تو میں دراز والوں کو بھی یہ چیز جو ہے نا اس میسج کے ذریعے اس فیڈیو میسج کے ذریعے پہنچانا چاہوں گا کہ ایسے سکیمز ہو رہے ہیں ان کے لیے بڑے آئیڈیا جو ہے نا ڈیولپ کریں کہ جو ان چیزوں کو جو ہے وہ کور کریں ان چیزوں سے بچیں تاکہ لوگوں کوئی نقصان نہ ہو تو آپ لوگوں کو دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آن لائن جو بھی چیز مانگ آئی جائے وہ خراب ہوتی ہے دو نمبر ہوتی ہے ایسا قطن نہیں ہوتا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر راجہ بزار میں جاتے ہیں اور راجہ بزار سے اگر کوئی چیز خریدتے ہیں کسی دکان سے تو آپ لوگوں کو جس کالٹی کی جس میٹیریل کی چیز وہاں سے ملے گی اسی طرح ہی آپ لوگ اگر کسی کسی آن لائن شاپ پر جاتے ہیں اور وہ بھی ایسی ایری گھری کسی شاپ میں چلے جاتے ہیں آن لائن تو آپ لوگوں کو ایسی چیز ملے گی لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک مطلب ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں ڈیفرنٹ شاپس ہیں ٹھیک ہے تو اس شاپ ان ڈیفرنٹ شاپس کی ہر شاپ کا ریٹ بھی الگ ہوگا اور ہر شاپ کی ڈیل کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا سب چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی اور کوالیٹی میٹیریل بھی فرق کرتا ہوگا کسی طرح اب دراز بھی ایک بہت بڑا مال ہے ٹھیک ہے اور ان کی بہت بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا شاپ ہے نہیں سوری مال ہے ان کا اور اس کے اندر بہت زیادہ شاپس ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی شاپ سے کوئی بھی چیز پر شیز کرتے ہیں تو اس کے لیے دراز کا تند ذمہ دار نہیں ہوتا آپ کو شاپ کی ریٹنگ دیکھنی چاہیے کہ وہ شاپ کی اتنی ریٹنگ پر ہے سٹارز اس کے لگے ہوتے ہیں وہ دیکھنے چاہیے آپ کو لوگوں کے ریویو دیکھنے چاہیے پھر آپ کو چیز پر شیز کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دراز کے اندر ہی دراز مال کے نام سے بھی کچھ شاپس ہیں تو مطلب دراز نے دراز کے اندر ہی مال کے اندر اپنی بھی دکانیں کھول لی ہیں تو وہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے دراز جو ہے وہ جواب دے اگر ادھر سے کچھ چیزیں خراب ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آن لائن چیز پر شیز کرنی ہے تو اس کا بڑا اتحاد کریں آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ سکیم تو نہیں ہے کہیں وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہیں ان کی مطلب پہلے کی جو ریٹنگ ہے وہ خراب تو نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ بہرحال میری گلتی ہے اور کیونکہ فادر نے جب مجھے ریکومنڈ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں منگوا لیتا ہوں اور ہم نے منگوا لیا تو مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ دراز پر ان کا کیا ریٹ ہے تو دراز پر ان چیزوں کا ریٹ کافی کم تھا اور آل دو ان کے اریجنل جو اریجنل ورائٹیز ہیں وہ دراز پر موجود ہیں فور تھاوزن کا یہ اریجنل میں پڑا ہوا تھا سکس تھاوزن میں بھی تھا اور اسی طرح یہ بھی مطلب اریجنل میں پڑے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا ہنڈر پرسن اریجنل اور ان کی ریٹنگ بھی اچھی تھی لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دراز کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ دراز کی پیکنگ استعمال کی جاریے میں اور سیدھا سیدھا وہ وہیں سے مغوا کر جو ان کے سٹور پر آرڈر کر رہا ہے اس سٹور کے ذریعے سے آرڈر لے کر دراز سے مغوا کر اس ایڈرس پر ڈیلیور کر دیں جس ایڈرس نے آرڈر کی ہے تو یہ بہت ہی کوئی چیپ حرکت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دراز کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک و شیئر بھی کر دیں تاکہ اس طرح کا سکیم کسی اور کے ساتھ نہ ہو اسلام علیکم اللہ حافظ